20 سال سے کیسا محسوس ہوتا آپ کو یہ خدمت کر رہے ہیں؟ خدمت کو ہمارا تو خدمت میس لیے کرتے ہیں پگار کے گھر خوش نہیں لیتے ہیں ہج کو جب جائیں مکہ اور مدینہ کو جائیں تو ان کے لیے دعا کریں اسی دعا کے خاطر جو ہے اتنی بڑی تعداد میں ان کے رشتدار آئے ہیں اور ہاتھ علا کر جو ہے اپنے رشتداروں کو آزمین کو الویدہ کر رہے ہیں سب بتائیں کترے سال سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ 20 سال سے ہمارے سیٹ بیزر زیمین رحمت خان کے پاس یہ سرویس کر رہے ہیں اور ہر سال نئے گھڑے ہیں کہ یہاں اطلاع کرتے ہیں ہم خدمت داری پورے حاجیں کیسے کر رہے ہیں؟ 20 سال سے کیسا محسوس ہوتا آپ کو یہ خدمت کر رہے ہیں؟ خدمت کو ہمارا تو خدمت میس لیے کرتے ہیں پگار کے گھر خوش نہیں لیتے حاجیں کے خدمت کرنے کے لیے اور یہ خدمت کی وجہ سے ہمیں بھی ہمارے سے ہمارے کو عمرہ اور حج کے لیے بھی ہم بھی رف جا کے آئے ہیں کیا یہ بسیں بھی فری دی گئی ہیں؟ ہاں بسیں فری دے گئی ہیں گزل گزل سب فری ہے کتنے بسیں رہتی ہیں آپ ہر سال چھے بس رہتی آئے ہیں چھے بس رہتی آئے ہیں پورے دن گیج ہونے تک یہ بس کہیں روٹ پہ نہیں جائے گی یہاں سے سیدھا ائرپورٹ کا سفر ائرپورٹ کا سفر پھر واپس آکے ادھلی رکھے گی بس سے یہ سب کر کے آپ کو کئیسا محسوس لگتے ہیں ہمارا اسلام سے آپ بھی گئے ہیں مکہ مدین آپ بھی دو بر جائے کے آئے ہیں جو خدمت داری کرنے ان کی وجہ سے پورو لے کی خدمی سے ہم بھی دو بر جائے کے آئے ہیں آپ کا نام زفر اللہ خان آزمین کو لے کے نیشنل بس ٹرائول کی یہ بس نکل چکی ہے یہ بس اب یہاں سے حج بہن سے ائرپورٹ کا سفر تائے کرنے والی ہے ہمارے ساتھ اس وقت یہاں کے سینئر ڈرائیور ہیں جو لگتار بیس سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں یہ اپنا کافی لاغے بڑھا رہے ہیں یہ بس سیدھا ائرپورٹ جائے گی اور تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گلاس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بس میں کس طرح سے لوگ الویدہ کہہ رہے ہیں تمام ان آزمین کو جو حج کا سفر کر رہے ہیں اور کافی مشکلوں کے بعد کوئیٹ جیسی خطرناک وبا کے بعد حج کا آغاز ہو چکا ہے ایسے میں تمام آزمین جا رہے ہیں آزمین کے چہرے پر خوشی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس میں بیٹے ہوئے تمام مزرگ اور نوجوان آجی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے رشتدار جو ہیں دور سے دور درہ سے آئے ہیں اور بارش کے باوجود بھی کھڑے ہیں اور اپنے رشتداروں کو الویدہ ہاتھ ہلا کر جو ہیں الویدہ کہہ رہے ہیں اور دعاوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حج کو جب جائیں مکہ اور مدینہ کو جائیں تو ان کے لئے دعا کریں اسی دعا کے خاطر جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں ان کے رشتدار آئے ہیں اور ہاتھ ہلا کر جو ہیں اپنے رشتداروں کو آزمین کو الویدہ کر رہے ہیں آزمین بھی کافی خوش ہیں وہ اپنے کافی انتظار کے بعد جو ہیں اس سفر کے لئے نکلے ہیں سفر کے لئے نکلے ہیں